حدیث میں آتا ہے حضر ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کے رہنے والوں کے لئے اس گھر کو وسیع کر دیتے ہیں کشادہ کر دیتے ہیں اپنے خصوص رحمتیں نازل کرتے ہیں فرشتوں کو داخل کر دیتے ہیں شیطانوں کو نکال دیتے ہیں چار انعوات ملتے ہیں اور فرمائے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو تنگ کر دیتے ہیں بھلے بظاہر وہ وسیع ہو وہاں سے برکتیں اٹھا لیتے ہیں وہاں سے فرشتوں کو روک لیتے ہیں اور اس گھر کے اندر شیعاتین کو داخل کر دیتے ہیں